اسلام علیکم سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان دوستو مشرقی چین کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والے کسان کے بیٹے نے کیسے اپنی تقدیر کو بدلا اور کیسے ایک کسان کا غریب بیٹا پوری دنیا پر اس وقت راج کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک کسان کے بیٹے نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی تقدیر بھی بدل کر رکھ دی ونگ چون فوکی مشرقی چین کے چھوٹے سے قصبے میں غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے ابھی لڑکپن میں ہی ان کے والدین انتقال کر گئے اور ان کے بہن بھائیوں نے ان کی پرورش شروع کر دی ونگ چون کے بہن بھائیوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور بیٹری کی ٹیکنالوجی میں اس کو ماسٹر ڈگری حاصل کروائی ونگ چون نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد کچھ نیا کرنے کا سوچا اور اس نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی جس کا نام بی وائی ڈی رکھا صرف انتیس سال کی عمر میں ونگ چون نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر بیٹرییاں بنانا شروع کر دی شروع شروع میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے برینڈ کی بیٹریز کو کاپی کریں گے اور وہ بھی صرف کم لاغت میں ونگ نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر ایک فیکٹری شروع کی اور اس میں بڑے برینڈ کی بیٹریز کو کاپی کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے ونگ کی فیکٹری چل پڑی اور پوری دنیا میں اس کا نام بننا شروع ہو گیا ونگ چون اور اس کے کزن کی بیٹری فیکٹری نے جیسے ہی ترقی کرنا شروع کی تو دو ہزار تین میں انہوں نے اپنی حکمت عملی کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور ٹیسلا کی طرز پر ایک کمپنی کے ساتھ معایدہ کر کے لیکٹرک کار بنانا شروع کر دی دوستو جیسے ہی ونگ چون نے لیکٹرک کار بنانا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اس نے اپنا ایک نام پیدا کر لیا دوستو حیران کن طور پر ونگ چون نے چند ہی سال میں پوری دنیا کی مارکٹ پر اپنا قبضہ جمع لیا اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ لیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ایک چھوٹے سے غریب کسان کے بیٹے کی کمپنی ہے ونگ چون نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور روز بروز وہ ترقی کی منازل تیہ کرتا چلا گیا بی وائی ڈی کی پچاس ہزار سے زائد الیکٹرک گاڑیاں اس وقت پوری دنیا کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں بی وائی ڈی بیٹری الیکٹرک بسیں بنانے میں بھی پہلے نمبر پر ہے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کسان کے بیٹے ونگ چون فو چودہ اشاریہ چھے بلین ڈالرز کے اساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرسل میں ایک سو چونتیسویں نمبر پر ہیں دوستو ونگ چون کی کمپنی اس وقت پوری دنیا میں ٹیسلا کو ٹکر دے رہی ہے اور چین کی بنائی ہوئی الیکٹرک کارز پوری دنیا پر راج کر رہی ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا